دو سو سال دو سو سال یہ پہلے ہندووں نے بنایا ہے یہ ہندو تھا جی جی بالکل یہ ہندو کا علاقہ تھا یہ ہندو بستے تھے ہاں ہندو بستے تھے صحیح ہوگی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیروفیت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کو ایک اور نہیں ہے بلاغ میں خوش شاہ مدید آج میں موجود ہوں جی میاں والی میں اور آج آپ لوگوں کو ایک بڑی یونیک ویڈیو دکھانے والا ہوں آج میرے پیچھے یہ آپ لوگوں کو یہ جو گھر دکھائی دے رہا ہے یہ آج سے کمز کم ڈیٹھ سو سال پرانا گھر ہے مطلب کہ پاکستان سے بننے پاکستان بننے کے بہت پہلے کا یہ گھر پیچھے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کی ایک ہسٹری ہے تو یہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اس گھر کا پورا میں آپ لوگوں کو ٹور کروا ہوں گا کہ پرانے زمانے میں یہاں پر پہلے ہندو بسا کرتے تھے تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے اور انہوں نے یہ گھر کس قسم کا تیار کروایا ہے اور یہی کچھ ہے میاں والی میں اتنا کچھ ہے نہیں ہے بورنگ سیٹی ہے تو میں نے سوچا یہی آپ لوگوں کے لیے میں بنا دیتا ہوں پچھلے بلاو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ روکھڑی ویلیج کی روٹین شیئر کی تھی تو وہ گھاؤں تھا اور یہ ابھی مین سیٹی میں مجھے گھر ملا ہے کم از کم ڈیٹھ سو سال پرانا تو میں نے سوچا یہ بھی شیئر کر دوں اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ چیزیں جیسے چشمہ براج پھر کالاباگ ڈیم تو انشاءاللہ جب میں نیکسٹ ہوں گا یہاں پر کیونکہ گرمی بہت زیادہ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میری سکین پر دوب ہو زیادہ فیس پر پڑھ رہی ہے تو آنکھیں بھی سہی طرح نہیں کھور رہی لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو اس گھر کا پہلے ہاؤس ٹور کروا دوں یہ آج سے ڈیٹھ سو سال پرانا گھر ہے یہ اس کا گیٹ ہے اسی دور میں لگایا گیا ہے اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ اوپر اس کی آپ لوگ دیکھو جو باہر کا ایریا ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کافی پرانا یہ گھر ہے اور یہ مکمل طور پر اینٹوں سے بنایا گیا اب بھی بھی آپ لوگ اس پر دیکھ سکتی ہو جو اینٹیں وہ باہر پرومننٹ ہو رہی ہیں اور یہ سیڑھی ہیں جی اس کے دروازے پرانے یہ لگے ہوئے ہیں یہ تو ہائر ٹیریس کی طرف راستہ جاتا ہے اس کا دروازہ تھوڑا بہو ٹوٹ گیا ہے لیکن جو اندر کمرے ہیں اس کے آج تک دروازے نہیں ٹوٹے اور وہ بالکل اسی طرح صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود ہیں یہ واشروم ہے جی یہ دو سو سال پرانے گھر کا یہ آپ لوگ دیکھو اور یہاں پر ایک انکل بھی موجود ہے میں ان سے بھی بات چیت کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس گھر کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اس میں فیلال اس کی دیکھوال کرتے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں یہ گھر کا باہر کے ایریہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا سیدھا ایک لمبا سا گھر ہے جس میں کمرے بنے ہوئے ہیں اور سب سے جو ڈیفرنٹ چیز دکھائی دے گیا ہے وہ یہ باؤنڈری وال ہے یہ کم از کم پندرہ فٹ کی یہ چار دیواری اس پہ پھیری گئی ہے جو کہ آج کل کے جو گھر کا جو سٹرکچر بنتا ہے اس میں سے حد کر رہے ہیں تو سائیڈ کی جو وال ہوتی ہے وہ چھ کم از کم فٹ کی ہوتی ہے لیکن اس پہ کم از کم پندرہ سے سولہ فٹ کی یہ دیوار لگائی گئی ہے اور اس کا ورحال جو مٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ ساری انٹوں کا کیا گیا ہے اوپر کی چار دیواری اگر آپ لوگ دیکھو تو کچھ اس طرح کی ہے گھر کا ڈیزائن سمپل سا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی پرانا یہ گھر ہے ابھی تک موجود ہے یہاں پہ یہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اس گھر کی دیکھوال بھی کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ تو مجھے یہ بتائیں اس گھر کے بارے میں تھوڑی بہو ڈیٹیل کہ یہ کب کتنے سال پرانا یہ گھر ہے اس میں پہلے کون رہ رہا تھا تقریبا دو سو سال دو سو سال اچھا ادھر پہلے ہندووں نے بنایا ہے اچھا جی جی بالکل بلکل جی جی بالکل اچھا یہ ادھر ہندو بستے تھے صحیح ہوگی ہندو بھی بستے تھے جی مچ انگریز بھی بستے تھے جی اچھا اچھا انہوں نے یہ تیار کرایا تھا صحیح ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کے پاس یہ ہے ان کے پاس کیسے آگیا اس کی بولی لگی تھی کس نے خریدا جب پاکستان بنا اور پاکستان بناتے انگریز بہت جاتھ سے بھی اچھا کلیم 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 پنجابیوں نے بھی بے بے تیو یہ تو ادھر یہ بس سے پھر ادھر سے یہ خانداز میں آج سے تقریباً پیس سال، پچی سال، پہلے یہ مکان آج سے تیس سال پہلے یہ خرید ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنی جگہ پر ہے ٹوٹل ایک انال ہے؟ یہ تقریباً ایک انال ہے اور اس کی جو ابھی قیمت ہوگی وہ تقریباً کتنی ہے آج کل کے حساب سے؟ یہ تقریباً ہے دائی تین کروڑ کا ہے دائی تین کروڑ کا ہے اور بیس سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب نے کتنے کا لیا تھا؟ خان صاحب نے چھبیس لاکھوں میں لیا تھا؟ چھبیس لاکھ میں چھبیس لاکھ میں یہ گھر لیا ہے اور آج ماشاءاللہ سے یہ تین کروڑ کا گھر ہے دو سو سال یہ انکل بھی بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دو سو سال پر آنا گھر ہے تو اس گھر میں مزید کچھ پرانی چیزیں دیکھنے کو مر رہی ہیں جیسا کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہے یہ سامنے علماری اور اس کے اوپر یہ سامان رکھا ہوا ہے پھر یہ چرپائی یہ چرپائیوں کے یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ سٹور ہے ابھی میں اندر کا جو کمرہ ہے اس کا میں دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو لیکن یہ دروازے اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ کافی مضبوط ہیں ابھی تک صحیح والی لکڑ اس میں استعمال ہوئی بھی ہے تو یہ لکڑ کے یہ جو کونڈے ہیں یہ بہت ہی سخت قسم کے بنائیں گے ہیں اور یہ ابھی بھی بڑے جاندار قسم کے ہیں زینی چیز ڈی جی ڈی جی جو مضبوط جیز بنادے تو اونکہ بائمانی ان میں نہیں چی اونکہ بڑasmے نے ان کے نے بیمانی نہیں چی omega 1 Sund300 اس سے آنڈے کو دیکھسکتی ہے یہ سابدا کی المنے علماری ہیں اس طرح کی زیادت چیز بنائی گئی ہیں یہ سمپل سی عن итواستان لیکن لوگ جرا سیاستان بہت اور بہت film مضبوط ہے یہ تمہیں انقصال کیwyٹیں کافی زیادہ مضبوط اپنی یہ جو اندر اس میں یہ رنگ ہوا ہوا ہے یہ سفید کلر کا اور اس کے نیچے یہ اینٹیں ہیں یا مٹی بھی لگائی گئی یہ صرف ساری اینٹیں ہیں اور اس کے اوپر یہ چونہ شونہ کیا ہوا ہے یہ چونہ ہے یہ چونہ ہے جی چونہ ہی نہیں ڈیسٹمبر ہے اچھا اچھا صحیح ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں تو اس میں جو گھروں کا روم کے ڈیزائن اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ دیکھیں یہ کیا بنایا ہوئے انہوں نے یہ والی جگہ یہ انگیٹھی کے لیے یہ انگیٹھی کے لیے یہ جس طرح کشمیر میں میں نے آپ لوگوں کو ولاگ میں دکھائی ہے ہم لوگ کچنز میں اکثر بخاری وغیرہ انگیٹھی بناتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کمرے کے اندر یہ انگیٹھی بنائی ہوئی تھی ان کا یہ پرانا ایک طرح سے دو سو سال پرانا یہ کلچر ہے جس میں یہ روم میں بھی انگیٹھی رکھا کرتے تھے اور روم کافی زیادہ اونچے ہیں کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو گھر ہیں اس میں اتنی چھوٹے ہیں اس کی کیا وجہ یہ کیوں اونچے رکھتے تھے پہلے زمانے میں بلکل 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 یہ بیچ میں کیا رکھے ہوئے ہیں یہ 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 روشندان یہ روشندان ہے اور اس کی کمرے کی حالت آپ لوگ دیکھو یہ چھت زیادہ اوپر کی طرف رکھی گئی ہے اونچی کمرے میں یہ ایک پنکھا لگایا گیا ہے بہرحال کھڑکیں اس میں اگر آپ لوگ دیکھو ایک کھڑکی یہ ہے ایک کھڑکی یہ ہے لکڑی کا پورا کام کیا گیا ہے اور یہ دو آگئی ہیں جی الماریاں اور ایک کھڑکی پھر پر آگئی ہے ایک کھڑکی یہ مطلب کہ پورے روح میں کل ملا کے چار کھڑکیاں ہیں اور ساتھ ساتھ چھت بھی کافی زیادہ اونچیا اور دو رشندان بھی ہیں تو مطلب کہ کمرے کافی ہوادار ہوتے ہوں کے پہلے اور یہ پورا اس گھر کا آپ لوگ اگر دیکھو تو یہ پورا برامدہ ہے جو کہ کافی زیادہ لمبہ ہے وہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ اس گھر کا برامدہ ہے اور پھر مزید یہ آپ پورا سین پھر ایک اور نماز جی بالکل یہ سین ہے اس کا اور یہاں سے اگر میں اندر چل کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ اندر سٹور رکھا ہوا ہے انہوں نے اندر بھی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں گھر کی پرانی اور ساتھ ساتھ یہ ایک خالی پلات بھی ہے اس گھر میں اس میں بھی انہوں نے آج کل جنہوں نے یہ پرچیز کیا ہوا ہے گھر جن کا ہے تو انہوں نے یہ مرغیں بھی رکھے ہوا ہے اور یہ مرگیاں بھی یہ مرغہ کون سا ہے مرغہ افیل افیل مرغہ بڑا مشہور ہے میں نے سنے پر میاں والی کا یہ چکر ہے یہ کاٹا تو نہیں ہے لیکن پر لڑائی کرتا ہے لڑائی کرتا ہے مرگوں کے سال لڑائی کرتا ہے یہ مرگوں کے سال لڑائی کرنے پر ایک دنگا گرانیا جی اچھا یہ بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ مہنگے ہوتے ہیں کافی مہنگے ہوتے ہیں تو یہ تھا جی آج سے کم از کم دو سو سال پرانا اس طرف سے آپ لوگ دیکھو تو اس کی کچھ لک آپ لوگوں کو اس طرح دکھائی دے گی یہاں پر ڈسٹمبر کے ساتھ اس کے اوپر جو رنگ کیا گیا ہے پیلے کلر کا اور یہ ابھی اس کی حالت کچھ اس طرح کیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کچھ ہسٹوریکل میاں والی میں دکھا دوں یہ انکل تھے جن سے میں نے آپ لوگوں کو ملوائی ہے انہوں نے اس گھر کے بارے میں انفرمیشن بھی آپ لوگوں کو دی آپ کا نام کیا تھا شاہ جان حان تو ان سے بھی ملکے بہت اچھا لگا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا ایک انفرمیٹیو ویلاغ تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو کم از کم دو سو سال پرانا گھر دکھائی ہے اور وہ کیسا دکھائی دیتا ہے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے میرے پیچھے آپ لوگوں کو یہ دکھائی دے یہ سارا ٹور آپ لوگوں کو میں نے کروائی ہے اس میں اگر میں آپ لوگوں کو جی اس میں اوپر بھی ہے یہ ٹیرس ہے اور اس کے اوپر مزید ایک اور کمرہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک اور کمرہ ہے پھر یہ سٹور روم ہے یہ ایک ان کا ہے یہ بیڈ روم آپ کہہ لیں ایک کمرہ یہ ہے ایک کمرہ یہ ہے یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے سیڑھی ہیں یہ واش روم ہے ان کا پرانے زمانے کا واش روم کچھ اس طرح سے یہ اندر سے دکھائی دے رہا ہے جس میں یہ پانی وغیر ہے اور یہاں پر موٹر کا بھی سسٹم ہے یہ موٹر آپ آن کریں گے تو یہاں سے پانی آ جاتا ہے اور ایک بیٹھک ان کی یہ بھی ہے اس میں بھی اندر جو چرپائیاں وغیرہ وہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ پنکھا چاہ رہا ہے ابھی تو یہ ہی تھا جی آج سے دو سو سال کم از کم یہ پرانا گھر تھا ہندووں کے دور کا میں نے آپ لوگوں دکھائی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا تو ویڈیو لائک کریں چینل میں تھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ فارواتین خدا حافظ